ادھر بیجو پی نیتا سنالی فوگات کے پریوار والوں نے ان کی موت کے پیچھے سازش کا شک ظاہر کیا ایک دن پہلے ہی گوہ میں ہاتھ اٹاک کی وجہ سے ان کی موت خوگل تھی لیکن پریوار کا دعویٰ کچھ اور ہی ہے ان کا کہنا ہے کہ 22 اگست کی صبح ان کی سنالی فوگات سے باتشیت ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنے خلاف سازش کی آشنگ کا جتائی تھی تو شام کو بھی ایسے ہی کرنی لگی گھر والوں نے یہ بھی بتایا کہ گوہ جانے سے پہلے سنالی بلکھل ٹھیک تھی پریوار نے جانکاری دی کہ سنالی کچھ دنوں کی شوٹنگ کے لیے گوہ گئی تھی اور وہ وہاں سے 27 اگست کو لوٹنے والی تھی لیکن 22 اگست کی رات کو ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی جس وقت ان کی طبیعت خراب ہوئی وہ وہاں ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھی سوتروں کے مطابق سنالی فوگات کو بے چینی کی شکایت کے بعد فوراں اسپتہ لے جایا گیا جہاں ان کی موت ہو گئی جس کے بعد گوہ پولس نے بیان جاری کر یہ بتایا کہ سنالی فوگات کی موت ہاتھ اٹیک سے ہوئی اور ان کے شریر پر کسی طرح کے چوٹ کے نشان نہیں تھے لیکن پریوار والے ان کی موت کے پیچھے سازش کا شک جتا رہے ہیں قریب چھ سال پہلے دوہزار سولہ میں سنالی کے پتی سنجے فوگات کی بھی سندگد پرستتیوں میں موت ہو گئی تھی اس بیچ ہریانہ کے شکشہ منتری کورپال گرجر نے سنالی کے گھر والوں سے بات چیت کی ادھر ٹک ٹک سٹار اور بی جے پی نیتا سنالی فوگات کی موت کی خبر سے ان کے فین حیران ہے کیونکہ سنالی پنجابی اور ہریانوی فلموں کے ساتھ کئی میوزک ویڈیو بھی کر چکی تھی مطلب یہ کہ راجنیتی کے ساتھ سنالی فلموں میں کافی ایکٹیو تھی اور وہ گوہ شوٹنگ کے سلسلے میں بھی گئی تھی یہی نہیں موت سے کچھ گھنٹے پہلے ہی انہوں نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جس میں وہ پگڑی پہنی نظر آئیں یہی نہیں ویڈیو میں سنالی خوشی سے دوڑتی بھی دکھی اس ویڈیو کے علاوہ انہوں نے کچھ تصویریں بھی شیئر کی یعنی سوشل میڈیا کے ساتھ وہ سیاست میں بھی ایکٹیو تھی اور دوہزار آٹھ میں بی جے پی سے جڑنے کے بعد دوہزار انیس میں سنالی نے ہریانا کی آدم پور سیٹ سے چناؤں میں تار ٹھوکی تھی لیکن وہ اس سیٹ پر کانگرس نیتا کلدیپ بشنوئی کے خلاف چناب ہار گئی تھی حالانکہ اب کلدیپ بشنوئی بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں